اللہ کے بارے میں قرآن و سنت کے دلائل سے پیچھے نہ ہٹو وہ رب ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ رازق ہے وہ قادر مطلق ہے عبادت کے لائق صرف وہی ہے وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے وہی اولاد دیتا ہے وہی واپس لیتا ہے وہی عزت دیتا ہے وہی زلیل کرتا ہے زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہیں جنت اور جہنم کے فیصلے صرف وہی کرے گا یہ سوچ کبھی نہیں چھوڑنی شاہی ہے اس کے علاوہ کئی اور نہ جھگنے کے قابل نہ پکار کے قابل نہ امید باندھنے کے قابل نہ توقل و انعبت و رجوع کے قابل قابل ہے دوسرے وہی ہستی ہے جس نے عدم سے وجود بخشاہ ہے اور قیامت تک انسانیت پہ احسانات کرتا رہے گا کبھی اس پہ سودے بازی نہ ہو اللہ کی رسول نے فرمایا تھا میرے زہابی میں ایک نصیحت کرنے لگا ہوں لا تشرق باللہ و انقطعتا او حرقتا میرے زہابی کبھی شرق کے بارے میں مت سوچنا تیرے ٹکڑے کر دیے جائے تجھی آگ میں جلا کر راکھ بنا دیا جائے اللہ حضرت جلال کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ سوچ ہے جو ٹھوس دلائل سے ثابت ہے پوری دنیا کے مفتی کٹھے ہو جائے سکولر پی اچڈی سب کے سب دجل کریں گے قرآن سچ بولتا ہے اللہ کی رسول سے بڑی سچی بات کرنے والا کو آیا نہیں ہے اس پہ مسلمان لومن اور محسن کو کوئی سودے بازی نہیں کرنی چاہیے توہید کو خالص کرنا یہ میری زندگی کی وہ خوبصورت فکر ہے جس سے دنیا میں بھی امن ملے گا اور قیامت کو بھی اللہ حضرت جلال کے فرشتے جنت کے دروازوں پر استقبال کریں گے بزرکا بیا بیعجید لوگ